کسی نے کہا ہے کہ کیا کہاں دوبارہ کہو کیا کہاں دوبارہ کہو جان ایلیا دل میں تیر گڑ گیا کس کا نام لے لیا اردو کے گلشن میں کئی جادوی خوشبو والے فول مہکے ایسے ہی ایک مقبول فول کو دنیا نے شایر جان ایلیا کے نام سے جانا چودہ دسمبر 1931 کو جن میں جان ایلیا صاحب پاکستان کے ایک مشہور قوی شایر اور دارشنک تھے پاکستانی شایر ہونے کی سمند میں ایک ہندوستانی مشہورے میں جان ایلیا صاحب نے فرمایا کیا پوستے ہو نام و نشانی مسافرہ ہندوستان میں آئے ہیں ہندوستان کے تھے جان ایک ایسی پریوار سے تعلق رکھتے تھے جس کا جڑاؤ سہتیا فلسفہ موسکی ڈرامے سے رہا ہے جان نے اپنی کتاب شاید کے دی باچے میں لکھا بھی ہے کہ میں ایک ایسی پریوار میں رہتا تھا جہاں مجھے کھانے کی میج پر سبزی باد میں پروسی جاتی تھی پہلے مجھ سے پوچھا جاتا تھا کہ بتاؤ لیو ٹالو سٹار نے کیا لکھا ہے اردو عدب کے مقبول ناموں میں سے ایک حضرت جان ایلیا جنہوں نے شائری کیلی کوئی ایک نیا موڑ دیا جب آپ ان کو پڑھتے ہیں تو آپ ان کے ایڈکٹ ہونے لگتے ہیں جانیت کا شکار ہونے لگتے ہیں کیونکہ جان سیتھ دل میں اترتے ہیں سموات شیلی میں آسان سبدوں میں لگ بگ ہر وشہ پر نظم یا گزل کہہ سکنے والے من کے علچے ہوئے تاروں کے گنجلک کو بڑی سادگی کے ساتھ سلچانے والے جان موت کے بعد اور بے ادھک مشہور ہوئے نوجوان ہو یا بزرگ جان کو سب پسند کرتے ہیں ان کا سوچنے اور کہنے کا ڈھنگ لگ بگ شبی سبھی شائروں سے الگ ہے جیسا ہی کمار عشوات صاحب کہتے ہیں کہ جان ایک خوبصورت جنگل ہے جس میں جھر ویریاں ہیں کاٹے ہیں اکتی ہوئی بے ترتیب جھاڑیاں ہیں کھلتے ہوئے بنفول ہیں بڑے بڑے دیوداروں ہیں شیشن ہیں چاروں طرف کوتے ہوئے ہرن ہیں کہیں شیر بھی ہیں مگر مچ بھی ہیں ان کی طلنا میں آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ باقی سب شائر ایک اپون ہیں جن میں سلیکے سے بنی ہوئی اور کرینی سے سجی ہوئی کیاریاں ہیں اس لئے جان کی شائری میں پرویش کرنا خطرنات بھی ہے لیکن اگر آپ تھوڑے سے ایڈونچرس ہیں اور آپ فریم سے باہر آ کر سب کچھ کرنا چاہتے ہیں تو جان کی دنیا میں آپ کا سواگت ہے ان کی بھاشا کی جڑیں کلاسیکل پرمپرہ میں ہیں لیکن وہ اپنی قویتہ اور شائری کے لیے ہمیشہ نئے ویشیوں کو اپنانے سے بھی نہیں چکے جندگی کی چھوٹی چھوٹی سچائیوں سے لے کر تذربے کی گہرائیاں تک ان کی شائری میں سب کچھ ملتا ہے جان کو اپنے درد سے بہت پیار تھا وہ اپنے درد سے باہر ہی نہیں آنا چاہتے تھے درد کی دوا تو بالکل ہی نہیں کرنا چاہتے تھے جیسا کیوں کہتے ہیں چارہ ساجوں کی چارہ ساجی سے درد بدنام تو نہیں ہوگا چارہ ساجوں کی چارہ ساجی سے درد بدنام تو نہیں ہوگا ہاں دوا دو ہاں دوا دو مگر یہ بتلا دو مجھ کو آرام تو نہیں ہوگا آگے جان کہتے ہیں کہ شرم دہشہ ججک پریشانی ناج سے کام کیوں نہیں لیتی آپ جی وہ مگر یہ سب کیا ہے تم میرا نام کیوں نہیں لیتی میری اکل و خوش کی سبھالتیں تم نے سانچے میں ظنوں کے ڈھال دی کر لیا تھا میں نے اہد تر کے عشق تم نے پھر باہیں گلے میں ڈال دی اس طریقے پنگتیاں بے شک جون ایلیا کی فکر طبیعت کا پتہ دیتی ہیں لیکن ان میں بھی دو آیام ایسے ہیں جو باندھ لیتے ہیں پہلا آیام یہ کہ جون ایلیا غیر روایتی شاعر تھے اور دوسری بات یہ کہ وشہ سامانی ہوتی ہوئے بھی ان کا کہنے کا انداز انہیں جون ایلیا بناتا ہے وہ ہر پہلو پر شیر کہہ سکتے تھے ہر صورت میں شیر کہہ سکتے تھے ان کے لئے سب طرح سے کہنا آسان تھا جس سے کراچی میں بیٹھے ہوئے اپنی امروحہ والی بریمکہ کو کہتے ہیں ہم کہاں اور تم کہاں جانا ہیں کئی حضر در میں آ جانا جان جلن سے بھری نظر آتے ہیں جب وہ کہتے ہیں کہ سوچتا ہوں کہ اس کی یاد آخر سوچتا ہوں کہ اس کی یاد آخر اب کسی رات بھر جگاتی ہے جان کی شاعری شاعری نہیں فلسفہ ہے جیسے وہ لکھتے ہیں کیا تکلف کریں یہ کہنے میں جو بھی خوش ہے ہم اس سے جلتے ہیں کیا تکلف کریں یہ کہنے میں جو بھی خوش ہے ہم اس سے جلتے ہیں اس میں ایشتار نہیں ہے اس میں ایسا نہیں ہے کہ وہ خوش رہنے والوں سے جلتے ہیں جان کا کہنا ہے کہ آج کے دور میں جب ہماری مائیں بیٹیاں رات میں سڑک پر اکیلی نہیں نکل سکتی اس دور میں بھی اگر تم خوش ہو تو کیسے ہو یہاں کہنے کا مطلب یہ ہے جان کے شعروں پر دل سے آخروا ایک ساتھ نکلتے ہیں جیسے ایک بولتا ہوا شعر سنیے اس سے کہیوں کی دل کی گلیوں میں اس سے کہیوں کی دل کی گلیوں میں رات دن تیری انتظاری ہے یہ میرا پسندیدہ شعر ہے جان کا اچھا جان کا پروپوز کرنے کا جو طریقہ ہے نا وہ بڑے نیرالہ ہے جو کہتے ہیں کہ آپ مجھ کو بہت پسند آئیں آپ مجھ کو بہت پسند آئیں آپ میری کمی سیچئے گا اچھا جان جب جھنجلاتے ہیں تو وہ لٹتے ہیں کیا بولتے ہیں دیکھیں میں بھر سکھ سے اکتا گیا ہوں میں بھر سکھ سے اکتا گیا ہوں وقت کچھ دوست ہیں اور دوست بھی کیا جان ایلیا کے مختلف انداز کی وجہ سے وہ لوگوں کے دلوں میں راک سٹار کی طرح رہتے ہیں جان کی شاعری کے کئی پہلو ہیں جسے ایک پہلو یہ دیکھئے شاید مجھے کسی سے محبت نہیں ہوئی شاید مجھے کسی سے محبت نہیں ہوئی لیکن یقین سب کو دلاتا رہا ہوں میں کتنے جھوٹے شاہ ثابت ہو رہے ہیں جان یہاں کہ محبت نہ ہوتے ہوئے بھی سب کو یقین دل آ رہے ہیں لیکن نہیں وہ جھوٹے نہیں ہیں کیونکہ انہوں نے شروعات میں ہی بولا ہے شاید جس سے ان کی سچائی کا پتہ چلتا ہے کہا بہت لوگوں نے بہت لوگ کہہ بھی رہے ہیں لیکن جان اس معاملے میں جان تھے کہ ان کی کہن سب سے الگ تھی اس لئے انہوں نے خود اپنے بارے میں کہا ہے میں جو ہوں جان ایلیا ہوں جناب میں جو ہوں جان ایلیا ہوں جناب اس کا بہت لحاظ کیجئے گا خطاری دیکھئے جان کس میں جان کہتے ہیں کہ میں ایک الگ فریم کا قوی ہوں مجھے الگ طرح سے ٹریٹ کیا جائے یا کہنے والے جان کی آج برسی ہے کہ کتنی دلکش ہو تم کتنا دلچو ہوں میں کتنی دلکش ہو تم کتنا دلچو ہوں میں کیا ستم ہے کہ ہم لوگ مر جائیں گے ہر شاعر کا ایک دور ہوتا ہے اس دور میں اس شاعر کو پڑھنے والے سننے والے اسے دیوانگی کی حد تک پسند کرنے لگتے ہیں اردو شاعری میں تمام شاعر اپنی بہترین تمام شاعر اپنی زندگی کے بہترین دور سے گزرے ہیں چاہے وہ ان کے جیتے جی گزرا ہو یا پھر ان کی موت کے بعد اب دور یہ ہے کہ شوشل میڈیا پر جان صاحب کو احمد فراز اور گالی سے بھی ادھک لوگ پریئر دیکھتے ہیں سبھی کس نے کہا بھی ہے کہ شاعر تو دو ہیں میر تکی اور میر جان شاعر تو دو ہیں میر تکی اور میر جان باقی جو ہیں وہ شام و شہر کھہریت سے ہیں تو یہاں پہ ہم نے جان کو کچھ کچھ جانا میں کوشش کروں گا کہ آگے اور بھی بہتر طریقے سے جان کو آپ کے سامنے رکھ سکوں لیکن میں بھی جان کو پہلے پڑھتا نہیں تھا لیکن ان کے دو چاہ شیر پڑھے میں نے اس کے بعد سے بس ایڈکٹ ہو گیا میں بھی تو یہ شرنکلا میری جاری رہے گی ابھی میں اور کچھ شرنکلا لے کے آؤں گا ان کے لیے ابھی سنید